ایڈمنسٹیٹرے کراچی چیمبر آف کومرس اینڈسٹری ڈسٹرک ساؤٹ کی چونتھی سالانہ میٹنگ سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر سابق وفاقی وزیر شہناس وزیر علی چیف ایگزیکٹیف ویمن چیمبر ہنا منصب خان نائد صدر پسما بدر شہناس رمزی ڈپٹی کمیشنر زلاجنوبی ارشاد اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا ایڈمنسٹیٹر کراچی نے کہا کہ ہمارے مصحب نے خواتین پر معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی آئید نہیں کی ہے اور نہ ہی انہیں اپنے خاندان کی کفاوت کرنے سے روکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کی مجموعی تعداد میں خواتین نصف سے زیادہ ہیں اور اپنی نصف آبادی کو روزگار کی مواقع فراہم نہ کرنا نائنصافی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خواتین باسلحیت ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنے فرائض بہت حسنے خوبی انجام دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور انہیں ناخوان درکنا جہالت ہے انہوں نے کہا کہ اپنے آنے والی نسل کو تعلیم و تربیت کے لیے خواتین کا باشور اور تعلیم میں آفتہ ہونا ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے ماں کی گوت پہلی مدرسہ کی حیثت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کاروبار کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور دنیا کی مختلف ممالک کے تاجر اور سنتکار کراچی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی نے کہا کہ ہینڈ کرافٹ کو ترقی کی جائے اور گھریلو سنت سے وابستہ خواتین کی ترجیحی بنیادہ پر حوصلہ افضائی کی جائے کیونکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد گھریلو سنت سے وابستہ ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹیف ویمن چمبر ہینا منصف خان نے کہا کہ پاکستان میں اب تک ویمن کے سولہ چمبرز قائم کیا جا چکے ہیں اور ان میں سے وہ خواتین مستفید ہو رہی ہے جن کا تعلق بزنس سے ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو اس سلسلے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ویمن چمبر انہیں ہل کرنے کی کوشش کرتی ہے